کیا نیٹو کے خلاف پتن کا وار پلان تیار ہو چکا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ ان کے سب سے قریب یوں میں شمار رمضان قادرف نے روس کے اکتیس دیشو کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے کمانڈر قادرف نے اپنے بوس کو یوکرین کو مٹی میں ملانے کی سلاح دی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا قادرف کو اب یوکرین کے باہر نیٹو دیشو سے یدھکا بھی ٹینڈر مل گیا ہے؟ یوکرین پر اب تک جو حملے ہوئے وہ کٹھوڑ تھے لیکن اب جو حملے ہوں گے وہ بہت کروڑ ہوں گے مائی میں ہی دوسری بار موسکو میں ڈرون اٹیک سے روس کے راشعپتی ولادی میر پتن کا اکروش ساتھویں آزمان پر پہنچ گیا ہے تو ان کے وفادار ان سے بھی زیادہ خونخار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ گصے میں پتن کے دو بہت قریبی وفادار ہیں ان میں سے ایک چیچن کمانڈر رمضان قادرف ہے اور دوسرے ویگنر چیف یہ ویگنی پریگوزن ویگنر چیف نے تو عادت کے مطابق روس کے رکشہ منترالے اور سینہ کو برا بھلا سنانا شروع کر دیا ہے جبکی چیچن کمانڈر نے موسکو پر حملے کا بدلہ نیٹو سے لینے کی قسم کھائی ہے قادرف یوکرین میں ید کے پہلے سال ہی پتن کو ماریو پول کے طور پر بڑا تحفہ دے چکے ہیں جبکی پریگوزن نے اسی سال نو مہینے چلے لمبے ید کے بعد بخمود فتح کر اپنے بوس کی مراد پوری کی ہے ویگنر چیف نے بخمود میں ید کو بہت لٹکایا اور بھٹکایا کافی نقصان اٹھایا گولہ بارود گمائیا ایسے میں اب پتن نے ایک بار پھر قادرف پر بھروسہ جتایا ہے روس کے راشت پتی نے چیچن کمانڈر کو یوکرین میں نیا ٹارگٹ کیا دیا ہے آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ موسکو میں ڈرون حملے سے گسے میں لال قادرف کی سب سے نئی اور خطرناک دھمکی دیکھیں قادرف نے کہا ہے موسکو میں حملے کا جواب کٹھور نہیں بلکہ کرور ہونا چاہی روس میں مارشل لول لاغو ہونا چاہی اب ایک بار میں یوکرین کے سارے آتنکیوں کا صفایہ ہونا چاہی یوکرین کو اب نیٹو کی دہلیز تک لے جانے کی بھی ضرورت ہے قادرف نے یوکرین کی سرگار کو نازی اور تانہ شاہ قرار دیا ہے پتن کے اس بہت قریبی وفادار نے اب یوکرین اور اس کے مددگاروں کے ان ٹھکانوں پر حملے کی صلاح دی ہے جہاں بیٹھ کر نیٹو کے نیتا روس کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ کہ کیا یوکرین میں برستے راکٹوں اور مسائلوں کا رکھ نیٹو دیشوں کی طرف میں مڑ سکتا ہے کیونکہ قادرف نے اپنی زبان سے سیدھے طور پر نیٹو کے دو دیشوں کا نام تک لیا ہے یہ دیش ہیں جرمنی اور پولین ایسے میں اب سوال یہ بھی ہے کیا روس کی مسائلیں سیدھے برلین اور وارساکو نشانہ بنائیں گی پتن کے خلاف زیلنز کی بیتے پندرہ مہینے سے ید کے میدان میں ٹکیں ایسا نیٹو دیشوں کے ہتھیاروں کے بودے ہی ممکن ہوا ہے حالکہ روس کے ہتھیاروں کے مقابلے یوکرین کو دان میں ملے ہتھیار ناکافی ثابت ہو رہے ہیں لیکن پلٹ وار کی ہمت کے پیچھے نیٹو کی یہ ہتھیار ہی ہے یہی وجہ ہے کہ پتن کے خاص قادر اپ نے اب سیدھے نیٹو دیشوں کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے اگر قادر اپ کا اعلان حقیقت میں بدلا تو روس کی میزائلیں سب سے پہلے نیٹو کے ان چھے دیشوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں جن کی سرحد روس سے لگتی ہے یہ دیش ہیں نورویڈ، لاتویہ، ایسٹونیا، پولنڈ، لیتھوانیا اور فنلنڈ نیٹو کے یہ دیش پتن کے ریڈار پر پہلے سے ہیں لیکن اب اگر قادر اپ کی چچن سینہ ان دیشوں میں گھسی تو ید کا منظر بے حد خوفناک ہو سکتا ہے پتن بھی موسکو میں ہوئے ڈرون ہم لوگوں کو آتنگ کی واردات بتا چکے ہیں ایسے میں ظاہر ہے اس کا جواب یکرین کو بہت مہنگا پل سکتا ہے پاپٹک زپوگیوانی رسیہ زپوگیوانی گراجن رسیہ ای اوڈارو پو جلیم زدانے ایتو کنیشن یعنی پریزنک تیروریسٹیچسکی دیعتنیستی دابے کے مطابق پتن نے اب یکرین کی یدھنیتی میں تھوڑا بدلاف کیا ہے انہوں نے جیچن کمانڈر قادی رف کو پورے ڈانسک روس کا جھنڈا لہرانے کا ٹاسک دیا ہے ڈانسک کے زیادہ تر علاقوں میں ویسے بھی روس کا ہی قبضہ ہے لیکن کئی حصوں پر اب بھی یکرین کی سینہ ڈٹی ہوئی ہے ایسے میں بکموت کی طرح پورے ڈانسک کو روس میں شامل کرنے کا کام اب قادی رف کو سوپا گیا ہے جس سے پہلے قادی رف کی زینہ زپرویزیا اور خیرزون میں بھی دینات ہے لیکن قادی رف ہے کہ اسے ڈانسک کی چھوٹی چھوناتی نہیں بلکہ سیدھے لندن اور پیرس سے ٹکرانا پسند ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا قادی رف کی منشہ کے مطابق پتن چیچن آرمی کو یکرین کے باہر نیٹوں کو سبق سکھانے کا ذمہ بھی سوپیں گے قادی رف کیا چاہتا ہے آپ نے یہ دیکھ لیا اب آپ کو ویگنر چیپ کا گصہ دکھاتے ہیں جو موسکو میں ڈرون حملے کے بعد یکرین سے زیادہ روس کی سینہ اور رکشہ منترالے سے ہی ناراض ہے پا پوڑے بیسپیلوتیں کتورے لیتاют ند موسکوی کی موسکوی تواری ونیوچی وی شکو توریتی وی سکتی اتروائیتی سوائی سراکی از کبینیتا کتورک ویس پساڈیلی زشیشات ایتو سٹرانو آپ کی موسیقی 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 پرگوزین کی پرائیویٹ آرمی بخموت جیتنے کے بعد روس لوٹ چکی ہے لیکن بخموت کی جنگ میں جس طرح سے ویگنر چیف نے روس کی رکشہ منتری اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا گالی گھلاچ کی اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے جیسے پرگوزین نے پتن کا بھروسہ کھو دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ویگنر گروپ کو پکموت کے آگے یدھ کے مورچے پر بھیجنے کے بجائے پیچھے لوٹا لیا گیا ویسے قادرہ اور پرگوزین تو بس مکھوٹے بھر ہیں پتن کے ترکش میں ایسے کائی دیر اور ہیں جنہیں اگر استعمال کیا گیا تو یکرین کا یدھ آخری انجام تک پہنچ سکتا ہے روس کے مطابق یکرین نے پہلے پتن کے دفتر اور اب گھر کو اڑھانے کی ناکام کوشش کی ہے ایسے میں اسے اس کا سب سے بھیجن اور بھین کا انجام بھی بھگتنا ہوگا موسیقی